ڈالر آؤٹ اوف کنٹرول ملکی تاریخ میں ڈالر بلند ترین سطح پر انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر ایک ہی جھٹکے میں پانچ روپے پینسٹھ پیسے مہگا دو سو ستہ روپے پچاس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے پچاس پیسے اضافے سے دو سو اسی روپے پر آ گیا ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگا ملکی تاریخ میں ڈالر بلند ترین سطح پر آ گیا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر ایک ہی جھٹکے میں پانچ رپے پینسٹھ پیسے مہگا ہوا اس پر مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں احتشام مفتی سے احتشام بتائیے گا ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے کیا مقصد انٹر اور اوپن مارکٹ میں قیمت کے فرق کو ختم کرنا ہے جی بلکل آئی ایم ایس کا اپنے متعاربات پر قائم رہنہ رویہ اختیار کیے جانے اور ملکی ذرہ مبادلہ کے ذخائر مزید گھٹ کر تین ارب کی خطرناک سطح پر آنے جیسے عوامل کے باعث آج بھی ڈالر کی پیش قدمی جاری ہے کاروبار کے اپتدا میں ڈالر کے انٹر بینک گریٹ اگرچہ ایک روپے پینسٹھ پیسے کی کمی سے دو سو ستر روپے کی سطح پر بھی آ رہی تھی لیکن اس کے بعد اچانک ڈالر نے یوٹرن لیا اور پھل وقت انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر پانچ روپے پینسٹھ پیسے کے اضافے سے دو سو ستر روپے کی نئی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے اسی طرح سے گزشتہ چار روز کے دوران روپے مزید تین اشارہ چالیس فیصد دیوینیو ہو گیا ہے اچھا ہم یہ بھی بتائے گا کہ ڈالر ڈیلی بیسس پر بڑھ رہا ہے اور بڑا ابنومل بڑھ رہا ہے پانچ سات روپے اسی طرح تو یہ جو اضافہ ہے یہ کب تک رکے گا کیا متوقع ہیں جی آئی ایم ایسٹی جو سخت شرائط ہیں اور آئی ایم ایسٹی کی جانب سے رہایت نہ دینے سے متعلق آج وزیراعظم کے بیان سے بھی مارکٹ میں بیچینی بڑھ گئی ہے اور یہ عوامل ایمپورٹرز کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پھسے ہوئے درامدی کنٹینرز کی کلیرنس کے لیے ہر قسم کے ریٹ پر ڈالر حاصل کریں یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کو اگلے تین سے چار ماہ میں چار ارب ڈالر کی بیرونی آدائیگیاں بھی کرنی ہیں لیکن ملکی ذریعبادلہ کے جو زخیر ہیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تین ارب ڈالر کی کم ترین سفر پر آ رہے ہیں جس سے مشکل بمشکل تین ہفتوں کی درامداد ممکن ہے ذریعبادلہ کے بہران کی جو شدت ہے اس میں یومیہ بنیادوں پر اضافہ ہو رہا ہے جبکہ آئی ایم ایس کے ساتھ نو فروری تک مذاکرات جاری رہیں گے جس سے اس بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ ذریعبادلہ کی فوری ضرورت کے باوجود ممکنہ تھا پرگرام بہار ہونے کے صورت میں صرف ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی موضوع ہوگی لیکن اس میں بھی دیر ہے ذریعبادلہ کے ذریعبادلہ کام ترین سطح پر آ گئے احتجام مفتی آپ کا بہت شکریہ